اس کی جلال الدین نے انکار کر دیا حضور کی ختم ربوبت پر عشر صحابی پیس کیا جلال الدین نے انکار کر دیا حضور کی ختم ربوبت پر چودہ صدیوں کے مجددین کے اقوال پیس کیے جلال الدین نے انکار کر دیا عنامہ انور شاہ تشمیری جلال اور جمال کا پرطور بنتے نبی کی ختم ربوبت پر دلائل دیتے رہے ختم اللہ والا قلوب ہی جلالتین کھڑا تھا انکار پہ انکار کرتا گیا آؤ مسلمان چشم فرق نے دیکھا پھر خنان پہ رمبر خان پہ بیٹھ کے بنتا چشم و چلار عدالت کے فرقوں پہ کھڑا ہوتے جلالتین سم سے کہتا ہے جلالتین اگر ساتھی بات کو دلائے کے زور پر نہیں مانتا تو یہی عدالت کے کتہرے میں کھڑے کھڑے آنکھیں پند کر انور شاہ تجھے مرزا قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا یہی پر دکھا انور شاہ تجھے مرزا غلام کا دکھا دے گا حلالتین پر سختہ تاریخ ہو گیا برخواست دے قادیانی بھی عدالت سے نکلے مرزا غلام سے نکلے ایک جملہ آخر میں آپ کو دینے رہا ہو اپنے کانوں کے ذریعے سے دل کی تختیف پر نکش کر لو اس جملے کا مستعب بن کے زندگی کے آخری سانس تک جینے کا عظم کر کے جاؤ اس خاندہ جامعہ محمدیہ سے اس حیث کو اپنے سینوں میں بٹھا کے لے کے جاؤ مقصود تقریر سنانا نہیں مقصود محفر سجانا نہیں مقصود نبی کا غلام بنانا مقصود نبی کا غلام بنانا ہے یہ علماء آئے ہیں مجھے آپ کو نبی کی غلامی کا جان پلانے کے لیے علامہ انگرشاہ کشمیری نے کہا جلال الدین اگر تو نہیں مانتا تو یہی عدالت کے کتہرے میں کھڑے کھڑے آنکھیں بند کر انگرشاہ تجھے مرزا غلام قادیانی کو جہنیوں میں چلتا ہوا دکھا دے گا عدالت برخواست ہو گئی قادیانی بھی چلے گئے مسلمان بھی باہرمی کے مسلمانوں نے عدالت کے کتہرے میں کھڑے کھڑے آنکھ بند کر انگرشاہ تجھے مرزا غلام قادیانی کو جہنیوں میں چلتا ہوا دکھا دے گا اگر جلالو دین آپ سے مطالبہ کر لیتا تو پھر اگر جلالو دین آپ سے مطالبہ کر لیتا تو پھر ہائے اس شاگرد نے کہا استاد جی اپنے اتنی بڑی بات کہہ دی میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے بڑی بات ہے میرے استاد کے لیے بڑی بات نہیں ہے یہ میرے لیے بڑی بات تھی عظامانورشاہ کے لیے بڑی بات نہیں تھی علامہ انویر شاہ کے سوری کہنے لگے سنو سنو اے پویر تم سمجھ رہے تھے عدالت میں انویر شاہ کو رہا تھا انویر شاہ نے ہی محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کا وطیر کو رہا تھا مجھے رب کی نحمت پر اتنا ناز تھا جلال الدین کے مطالبہ کرنے کی دیر تھی مطالبہ پورا ہونے میں دیر نہ لگتی نارے تقریم آؤ میں اور آپ آج کے اس عظیم اشان پروگرام سے تہیہ کر کے جائیں زندگی کے باقی دن محمد الرسول اللہ کی عزت و عبرو پر تاریخ میں ایک نام تاریخ میں ایک نام آتا ہے عمر بن لیس بادشاہ کا بس آخری بات اجھ کرتا ہوں عمر بن لیس بادشاہ کا نام آتا ہے اس کا انتقال ہو گیا اسے کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا بادشاہ سلامت بتائیے اللہ کیا معاملہ فرمائے توجہ ہے کون کون سو رہے ہیں توجہ ہے زور سے نعرہ لگاؤ نہیں ایسے زور نہیں اتنا دوئی اتنا نہیں نعرہ آپ تک جنہوں نے صبح سے ایک بھی نعرہ کا جواب نہیں دیا وہ قسم توڑ لیں اب نعرہ میں لگاؤں گا جواب نہیں نہیں ایک میڑ很 Scot میں یہ بھی کہا ہوں خود ہی کرتا ہوں میں بعض جلسوں میں تلافت بھی خود کرتا ہوں نات بھی خود پڑتا ہوں تقریب بھی خود کرتا ہوں دعا بھی خود کراتا ہوں تو ہمیں نعرے بھی خور لگاتا ہوں آپ نے نعرے کا جواب دینا ہے دل سے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو تنگ کرتے ہیں ہم نعرے کا جواب لے گئے آپ بندوں اپنے ایمان نقیدے کی حاضری فرش پر دیتے ہو یہ حاضری ارش نعرے ہاں کھڑا کر کے یہ انگلی یوں کر کے نعرے کھڑی میں نے جتنا زور لگایا آپ اس کا دسما حصہ لگا لیں تو ڈیرہ غازی خان تک آواز آئے گی نعرے تکبیر تاریتار ختم نبور تاریتار ختم نبور بادشا سے کہا بادشا سے سنائیے اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا بادشا کہنے لگا اللہ نے مجھے پیش کیا اللہ تعالی مجھے معاف کر دیا میری مغفر اللہ نے مجھے جنت میں بھیج دیا وہ دوست کہنے لگا بادشاہ سے کون سا عمل آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنا کیا کہا کون سا عمل آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنا بادشاہ کہنے لگا آمال تو ابھی اللہ کے ہاں پیش ہی نہیں ہوئے تھے اللہ نے اس سے پہلے ہی معاف کر دیا بڑی عجیب سی بات تھی وہ کہنے لگا آخر کچھ نہ کچھ نہ ہوگا کوئی نہ کوئی تو معاملہ بنا ہوگا بادشاہ نے کہا ہاں ایک معاملہ بنا تھا جب میں زندہ تھا جب میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا تھا سامنے چٹیل میدان میں میری فوج تھی اچانک میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی میں نے آسمان کی بلندیوں کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا کاش کاش میں اور میری فوج کاش میں اور میری فوج رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے تو میں آپ کو اور اپنی فوج کو حضور کی طرف سے رسول اللہ کے زندہ